موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ارتغر الغازی کے والد سلیمان شاہ کی سلیمان شاہ قتلمش کے بیٹے ہیں ارتغر کے والد ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان خان غازی کے دادا ہے ان کا تعلق اغوز ترکوں سے تھا سلیمان شاہ کی زندگی کو ڈسکس کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت سیاسی حالات کیا تھے تیرونی صدی عیسوی کی ابتداء میں شاہ خوارزم کی قوت اپنے شباب پر تھی وہ ایران خوراسان شام اور عراق میں سلیوکیوں کے کئی مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اس قبضے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خوارزم شاہی سلطنت وسط ایشیا اور ایران کی ایک سنی مسلم بادشاہت تھی یہ پہلے تو سلیوکی سلطنت کے ماتحد تھی اور گیارویں صدی میں آزاد ہو گئی تھی لیکن ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنے کا تھا لیکن این وقت پر جبکہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ تیار تھے چنگیز خانی توفان نے خوارزم شاہی سلطنت کو تہو بالا کر کے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیئے یہ بات ہے اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترق قبائل جنوب کی طرف بھاگے ان میں سے بعض ایران اور شام پہنچے اور وہاں اقتدار حاصل کیا اور یہی لوگ ترقمانی کہلائے بعض ایشیا کوچک میں سلیوکیوں سے آپ ملیں ایشیا کوچک کے بارے میں میں آپ کو بتاؤ کہ یہ ہمارے ہاں مستعمل ہے دراصل یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ اناتولیا ہی کے ایکولن ٹرمنالوجی اناتولیا مغربی ایشیا کا ایک جزیرہ نمہ علاقہ ہے جس کے بارے میں میں پچھلے درس میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں اردو میں انگریزی اثرات کے باعث اناتولیا کی اسطلعہ رائج ہے لیکن ترک باشندے اسے انادول یا انادولو کہتے ہیں اور اناتولیا بیسکلی لاتینی نام ایشیا کوچک سے بھی پکارا جاتا ہے تو لیٹن میں ایشیا کوچک اور یونانی زبان میں اسے اناتولیا کہا جاتا ہے اور ترکی زبان میں اسے انادولو کہا جاتا ہے تو یہ لوگ سلیوکیوں سے حامل ہیں انہی ترک قبائل میں اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھرنے والے عثمانی ترکوں کے آباؤ اجداد کا قبیلہ قائبی تھا جو آغوز قبیلے کا ہی ایک جس تھا اس قبیلے کے سردار کا نام تھا سلیمان شاہ اور جب آپ ارتغرال سیریز دیکھنا شروع کریں گے تو اس سریز میں بھی آپ کو یہ اس وقت سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ سلیمان شاہ اپنے قبیلے کو لے کر دربدر پھر رہا ہے اور کرتے کرتے اس معاملے میں یہ الیپو شہر کے قریب پہنچ جاتا ہے جہاں پر زمانے میں ایوبیوں کی حکومت تھی اور یہ ایوبیوں سے لینڈ کی درخواست کرتا کیونکہ ایسا زمانہ تھا کہ خانہ بدوشی تھی اور لینڈ ایسا ہو جہاں پر چراغہ ہو یہ اشد ضروری تھا کیونکہ ان کے ساتھ مال مویشی تھا اور اس پر ان کی گزراؤقات ہوتی تھی ایک روایت کے مطابق یہ قبیلہ خوراسان کے شہر مہان میں عباد ہوا اور یہ الیپو آنے سے قبل کی بات ہے لیکن منگولوں نے انہیں یہاں بسنے نہیں دیا منگولوں کے حملے کے باعث یہ یہاں سے نکل کر مغرب کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ تیرمی صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے پھر اپنے قبیلے کے ساتھ اناتولیا کی جانب روانہ ہوئے جہاں اس وقت سلیقی حکومت قائم تھی سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے قبیلے کے لیے انتہائی مناسب تھا سلیمان شاہ مشرقی اناتولیا کے شہر اخلاق پہنچے وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے آلہ اوصاف میں مشہور تھے اخلاق کے حکمران سے بھی تعلقات اچھے تھے لیکن جب یہاں منگولوں کی جانب سے خطرہ ہوا تو یہ علاقہ بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اخلاق نے قیام کے دوران میں سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے والوں نے بہت نام پیدا کیا لیکن خوارزم شاہ کا حامی اور مددگار ہونے کی وجہ سے انہیں منگولوں سے خطرہ تھا اس لیے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ 1221 ایسوی میں اخلاق چھوڑنا پڑا جس زمانے میں سلیمان شاہ اور ان کے آدمی اناتولیہ کی شہر اخلاق میں مقیم تھے اس دوران میں انہوں نے چند نمائع کام کیے ایک شمال کے مسیحی دہشت پسند گرو اخلاق کے علاقے میں آ کر لوٹ مار کرتے تھے سلیمان کے ساتھ ہی انہیں ان کا قلعہ کاما کیا دوسرا کام کے اخلاق میں امن و امان قائم کیا اور تیسرا کام کے شمال کے بازنتینی سلطنت سے بھی جس کا مرکز تربزون تھا ٹک کر لی اور انہیں پسپا کر دیا بعض مورخین کے خیال میں اس دوران میں انہیں سلیوتی سلطان کی مدد حاصل تھی بہرحال اخلاق کے بعد سلیمان نے اپنے آدمیوں کے ساتھ شام کے مشہور شہر حلب کی جانب حجرت کی تھوڑا عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد ابھی سفر حجرت جاری ہی تھا کہ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا اور جہاں پر ان کا انتقال ہوا وہ علاقہ گو آج کے زمانے میں شام میں واقع تھا لیکن معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کو ان کے مزار پر پرچم نصب کرنے اور عزازی گارڈز تیانات کرنے کی اجازت تھی جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور دولت اسلامیہ کے جنگیوں کی وجہ سے اس مزار کو ترکی کے اندر منتقل کر دیا گیا کیونکہ خطرہ تھا کہ اس پر یہ لوگ جو وہابیت نواز دولت اسلامیہ ہیں وہ حبلہ کر دیں گے اور جس وجہ سے ترکی کو مجبوراً پھر وہاں پر کوئی فوجی کاروائی کرنی پڑتی تو اس سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا کہ مزار کو ترکی کی حدود میں منتقل کر دیا گیا اب اس لیپ سے آپ کو کچھ اندازہ بھی ہوگا کہ سلطنت آف خوارزم کہاں پر ہے یہ ٹویلف ہنڈرڈز کی آغاز کی بات ہے اور تھرٹین ہنڈرڈز پہنچتے پہنچتے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سارے علاقے پر منگولیوں کی حکومت قائم ہے کہیں چغتائی منگول ہیں تو کہیں الخانات منگول ہیں اور پھر اور بھی مختلف منگول ہیں جس کو پھر آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کی طرف تو خانات آف ڈا گولڈن ہورڈز ہیں یہ تھرٹین ہنڈرڈز میں چنگیز خان کے بعد کی بات ہے کہ منگول حکومت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی عرب علاقہ جو ہے وہاں پہ الخانیت ہے اس میں پرشیا ہے اوانستان ہے بغداد ہے اور آل دب ایناتولیا کی سرحدوں تک یہ منگول پہنچ گئے تھے گولڈن ہورڈز جو ہے اوپر رشیہ سے ہوتے ہوئے بلغاریا اور یورپ کی طرف ان کا رخ ہو گیا اور سنٹرل ایشیا میں یہ چغتائی حکومت تھی اور جو خانات آف گریٹ خان ہے یہ چائنہ منگولیا اور ان علاقوں میں طبت وغیرہ یہاں ان علاقوں میں یہ حکومت تھی اور جہاں تک سلیوکیوں کا تحلق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں گولڈن ہے یہ وہی شہر کونیا ہے جس کے بارے میں آپ ارترو سیریز میں مسلسل سنیں گے جب یہ سیریا میں حلب یا الپو سے نکل کر سلیوک حکومت کی طرف سیکنڈ سیزن میں مائیریٹ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سے تو اب آپ اس میں الپو کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الپو اس براؤن ریجن میں ہے دمشق سے نورت میں اور یہ گریٹ سلیوک ایمپائر کا حصہ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ سے نکلتا بھی رہا پھر بعد میں آتا بھی رہا اور زیادہ تر آپ کو اس بارے میں جو آپ ارترو سیریز میں دیکھیں گے وہ یہ گولڈن جو ایریا ہے یا اورنج کلر کا جو ایریا ہے کونیا جسے ایناتولین سلیوک ایمپائر کہا جاتا ہے اس کے گرد و نوہ میں زیادہ تر آپ سیریز دیکھیں گے اور سیزن ٹو آن ورڈز آپ کو زیادہ تر یہ نورت میں جو نیسیا نظر آ رہا ہے یہ بیزنٹین ایمپائر کا شہر ہے اور اس کے قریب قریب واقع وہ شہر جس پر پھر ارترو کی حکمرانی تھی جسے سوگت کہا جاتا تھا پھر بعد میں اسی جگہ سے اور بھی آگے بڑھتے رہے لیکن یہی مقام ہے جو کونیا کے نورت میں کونسٹینٹنوپل کے قریب لیکن نیسیا کے ساؤت میں واقع عثمانیہ بیلم ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ اور سمجھ میں آیا ہوگا کہ جس زمانے سے یہ ارتغرل سیریز یا ارتغرل سیریز یا ارترو سیریز شروع ہوتی ہے وہ اس زمانے میں کیا حکومتی نظام تھا اور یہ جو مائیگریشنز آپ سیزن ون میں دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی میں ہوئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں